سیلاب سے فصلیں تباہ سبجیوں کی قیمتیں 300 فیصد بڑھ گئیں سبجیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے خریدار پریشان ٹماتر سرکاری قیمت 330 کی بجائے 450 روپے کلو فروغ پیاز 190 کی بجائے 300 ادرک 345 کی بجائے 600 روپے کلو ہو گیا لہسن، آلو، بنگو بھی، شملہ مرچ، چرجم بھی پہنچے دور کریلا اور گھیا قدو کی قیمت بھی بڑھ گئیں دریائے راوی میں سلاب کا خدچہ ڈیپٹی کمیشنر محمد علی کا دریائے کا دورہ پانی کی روانی کا جائزہ لیا شاہدارہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ سولہ ہزار کیوسک ہے ڈیپٹی کمیشنر محمد علی کی گفتگو ادھر نشیر اطلاع عمر سرفراز جیما کا پی ڈی ایم میں کا دورہ سلاب زدکان کے لیے ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا لیا خدائی پر مشکل وقت آن پڑا ایک طرف سلاب کی تباہکاریاں تو دوسری جانب بے رہم باقیہ خیموں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ کر دیا چار ہزار روپے والے خیمے کی قیمت آٹھ ہزار کر دی پانچ ہزار روپے والے خیمے کی قیمت دس ہزار طلب خیموں کی تیاریے میں لگنے والا بانس اور اسی کی قیمت میں بھی ڈبل قیمت آئیں سلاب زدکان کی مدد کریں سیٹی نیوز نیٹورک نے متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا آپ کا دیا کردہ آٹا چینی چاول گھی ڈالیں دودھ پانی کی بھوٹنیں اور خوشک میواجات ہم پہنچائیں گے آدمی کی مدد سے متاثرین تک زمہ داری کے ساتھ تاجے بزنسمنڈ ڈاکٹر وکیل سب ہماری کابش کا حصہ بنیں عدویات گرم کبے بستر، کمبل، پیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء آدھیا دیجئے ہزاروں میں سہارا لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں سلاب زدکان کی مدد کے لیے پاک آرمی بھی قوم کے ہم قدم جوہر ٹون میں ایل ڈی اے کوم ٹیکس کے اقب میں پاک آرمی کا امدادی کیمپ شہریوں کی بڑی تعداد کھانے پینے اور دیگر اشیاء لے کر کیمپ پہنچ گئی شہری کھانے پینے بچوں، بڑوں کے ملبوسات اور دستر بھی جمع کروانے لگے پی آئی اے کا صلح متاثرین کے لیے مفت اندادی سامان کی ترسیل کا آغاز اندادی سامان مفت سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں پہنچایا جائے گا سی او ایروائس مارشل آمیر حیات کی ہدایت پر کارگو ڈیویر نے کام شروع کر دیا ابتدائی طور پر صرف این ڈی ایم میں نمائندوں سے سامان وصول کیا جائے گا نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا سلاب زدگان سے اظہاری ایک چہتی مریم نواز کل ملتان تونسہ شریف راجن پر جائیں گی لیگی رہنما پانچ دن جنوبی پنجاب کے سلاب زدہ علاقوں میں قیام کریں گی ادھر سیفل ملوک خوکھر کا ایک کروڑ روپے سلاب زدگان کے لیے دینے کا اعلان سیفل ملوک خوکھر کا ایک سال کی تنخواہ سلاب زدگان کو دینے کا اعلان کیا جماعت اسلامی بھی سلاب زدگان کی وحالی کے لیے کوشن پی پی ایک سو ساٹھ سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں امدادی کیمپ شہریوں نے خوراک کپڑے اور نفت رکون جمع کرائیں ایمین نے شاہستہ پرویز ملک کی ہدایت پر سنگ پورا میں سلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ قائم مخیر حضرات اور شہریوں نے دل کھول کر اتیار جمع کرائے بیگم شاہستہ پرویز ملک کا امدادی کیمپ کا دورہ شہریوں سے متاثرین کے لیے دل کھول کر اتیار دینے کیا پی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا واقعہ پولیس پر فوٹیجز اور حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ کافلیک پیٹی اے راہنماوں کی جانب سے لیگی آرائین پر تشدد ثابت کرنے کے لیے زور نونی کے گیارہ آرائین کے خلاف مقدمہ درج ہے پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کیس میں مزید انتشافات عمران خان کے دستے راز تاریخ شفی کے 114 اکاؤنٹس کا سراغ لگ گیا خیرات اکٹھی کرنے والی اکاؤنٹس سے پارٹی رہنماوں کو کیش اور ان کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے ٹرانسپر ہوئے تاریخ شفی ایف آئی اے کے بلانے پر پیش ہونے کی بجائے روپوش بجری بلوں کی آدائیگی پر مشروع طور پر مقررہ تاریخ میں مزید توسی بجری کے بلوں کی آدائیگی کے لیے 6 سبتمبر تک توفصیح کی گئی بیش نمبر 1 سے 8 تک کے حامل سارفین کے جرمانے ختم کیے گئے حوالہ نمبر 1 سے لے کر 8 تک کے بلز 6 سبتمبر تک جمع ہو سکیں گے جدید سہولیات کی حامل مسافر بگیوں کی تیاری آخری مراحل میں چین سے 230 نئی مسافر کوچیز کے پہلی کھیپ دسمبر میں ملے گی کوچیز 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے کیلئے موضوع ہیں ریلوے ہیڈکوارٹر کے افسران پر مشتمل وفد نے کوچیز کا جائزہ دیا لاہو چیمبر نے سلاب زدکان کے لیے کروڑ کا چیک دے دیا وزیراعلا سے صدر لاہو چیمبر نمان کبیر کی سربراہی میں وقت کی ملاقات وزیراعلا پنجاب نے چیمبر اہدداروں کے جذبے کو سراحہ پرویزی لاہی نے ایک سپور ٹرافی ایوارڈ میں شرکت کی دعوت بھی قبول کر لی ملک میں سلاب این ایچ اے میں مانیچنگ سیل قائم کر دیا گیا وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کی ہدایت پر ملازمین کی چھوٹیاں منصوب ممبر سنٹرل زون نوید واہلا کو مانیچنگ سیل کا انچارڈ مقدر کیا گیا سنٹرل زون کے تمام متعلقہ جی ایم ڈائریکٹرز کو آگاہ کر دیا گیا چیرنگ پروس پر حلال احمر نے فلڈ ریلیف کیمپ لگا لیا سیکرٹی ہال احمر پنجاب محمد زاہد افسران اور نمائندگان کیمپ میں موجود ہیں کیمپ میں رضاکاروں کی کسیر تعداد موجود شہریوں سے خوراق پانی دودھ کپڑے نقڑی اور دیگر سامان جمع کیا جا رہا ہے سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی میں ویلفر گروپ کے عزاز میں تقریب ناشتے کا احتمام رانہ عدی ارشاد کی جانب سے کیا گیا گروپ لیجر علی میر اور فرحان صدیقی سمیت دیگر اہدداروں کی شرکت سٹیٹ لائف ویلفر گروپ کا سلاب زدگان کے لیے فن قائم کرنے کا اعلان ادھر جماعت اسلام کی نیسپاک سوسائٹی میں تقریب واپڈا ٹون نیسپاک کی رہائشیوں کی قصیر تعداد شریک ہوئی مہمانوں کی لاہوری روایتی کھانوں سے توازوں کی گئے منحاج القرآن نظام المدارس پاکستان کے زیرے تمام تقریب ہوئی صدر منحاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین محید دین قادری کی شرکت ڈی جی اوقاف اور مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر تاہی رضا بخاری اور دیگر کی شرکت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات کو ایوارٹس دیئے گئے علماء کرام نے متاثرین سلاب کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی اپیل کی بی سی محمد علی کا بادامی باغ فروت اور سبزی منڈی کا دھورہ اے ڈی سی جی نازیہ محل اور سیکریٹی مارکیٹ کمیٹی بھی موجود تھے دی سی محمد علی نے منڈی میں پیاس کی نیلامی کے عمل کو مونیٹر کیا دی سی محمد علی نے منڈی میں صفائی ستھائی کے نظام کو بھی چیک کیا سیکریٹی مارکیٹ کمیٹی نے دی سی کو منڈی کے حوالے سے بیفنگ دی اور سپیشل اولیمپکس نیشنل گیمز دو ہزار بائیس کی اختتامی تقریب رونک لکھانی، انیسو رحمان کی شرکت پاکستان بھر سے سپیشل ایتلیٹکس بچوں نے حصہ لیا گلوکار عبرال حق میں جیتنے والے بچوں نے میڈلز پر تسکیم کیے